سورہ نیساس رنبر چار کے آدمر سکسٹی نائن کی تفسیر میں ایک صحابی کا دکھر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بیچینی بڑی بے قراری ہوتی ہے جب آپ سے دور ہوتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تو گھر میں رہتا ہوں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں آپ کی یاد آتی ہے تڑپ اٹھتی ہے میں دھوڑے دھوڑے آتا ہوں مسجد نبی دیکھ لیتا ہوں کہیں آپ بیٹھے ہوں دور سے ہی آپ کا دیدار کر کے چلے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت ہے آپ سے بڑی بیچینی ہوتی آپ سے دوری برداشت نہیں ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فکر یہ ہے دنیا تو گزر جائے گی آپ کو آتے جاتے دیکھ لوں گا لیکن جب میری موت ہو جائے گی جب آپ کی وفات ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کا فیصلہ ہوگا جنت میں اگر اگر لفظ صحابہ منج دیکھئے اگر مجھے جنت مل بھی گئی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جنت کا درجہ کدھر آپ کی جنت کا درجہ کدھر میں نہ مل سکوں گا دنیا میں ہے ویجن ادھر کا ہے نظریہ ادھر کا ہے آلہ سوچے چھوٹی سوچ نہیں ہے دنیا میں بھی آلہ آخرت میں بھی آلہ میرے نبی کچھ بتا دیجئے اس بیچنی کو کیسے دور کروں ادھر بیچنی اظہار ہو رہی ہے ادھر سورہ نیسا کے آدمر 69 کا نزول ہو گیا وہ وہیں کھڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتع اللہ والرسول فاولائکا معالذین انعماللہ انعماللہ علیہم من النبیین والصدقین والشہدائی والصالحین وحسن اولائکا رفیقہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارتے ہیں ویجن بڑا ہوتا ہے جب یہ مریں گے آخرت میں اٹھائے جائیں گے اللہ کا وعدہ ہے اللہ ان کو آخرت میں نبیوں کے ساتھ رکھے گا سبخیر کے ساتھ رہے گا شہدہ کے ساتھ رکھے گا صالحین کے ساتھ رکھے گا وحسن اولائکا رفیقہ کہ آئی اچھے دوست ایسے لوگوں کو عطا کر دیا جائیں گے عدیس دوستوں بالخصوص ہماری عورتوں بلند نظریہ کی ضرورت ہے ویجن کی ضرورت ہے عالی سوچ کی ضرورت ہے دنیا کے معاملات میں بھی دین کے معاملات میں بھی دنیا اور آخرت میں اچھی سوچ والے بنے ام سلیم جیسے بنے اس صحابی کی نظریہ اختیار کریں کلچرڑ فساد کو ختم کریں عقیدہ کے فساد کو ختم کریں معاملات داری کے فساد کو ختم کریں اَلَا اِنَّا اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَهِمْ وَلَا هُيَا ذَنُونَ ارے زمانے جیسے تیسے آ جائیں لیکن تم ایمان پر رہو گے تقویے پر رہو گے تمہیں خوف نہیں ہوگا